دوستو یوٹیوب چینل جو ہے نا یہ کبھی کبھی فریض بھی ہو جاتا ہے مثلا اچھے خاصے ویوز آ رہے ہوتے ہیں اچانک سے کم ہو جاتے ہیں یا بالکل آنا بند ہو جاتے ہیں تو اگر آپ بھی اسی مسئلے کا شکار ہیں تو بھئیہ آج جو میں اس ویڈیو میں دو سیٹنگز بتانے جا رہا ہوں آنکھیں بند کر کے اپنے چینل پر اپلائی کر لیں اور پھر اس کے بعد آپ ریزالٹ دیکھئے گا پہلے سے کافی عد تک بہتر ہوگا یہ جو دو ٹرکس ہیں نا دو سیٹنگز ہیں یہ خود میں اپنے چینل پر بھی جو اپلائی کرتا ہوں اور بہت سارے لوگ بھی کرتے ہیں دیکھیں جب میں اپلائی کرتا ہوں تو چینل کا ریزالٹ کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے اور جب میں غفلت کا شکار ہو جاتا ہوں نہیں اپلائی کرتا تو چینل کا ریزالٹ کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے تو آپ بھی جلدی کیجئے اپنے چینل پر دو سیٹنگز لازمان کر لیجئے بات کرتے ہیں سٹارٹ لیکن اس سے پہلے اگر ہماری چینل پر نئے ہیں تو شفقت فرما کر اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو چھے لگی تو لائک ورنہ ڈس لائک لازمان کرتے جائیں اور کومیٹ سیکشن میں جا کے اونی رائے کا اظہار ضرور فرمائیے گا اچھا سب سے پہلے میں آپ کو تین چیزیں بتاتا ہوں جن کی وجہ سے آپ کے چینل پر یہ برا ایفیکٹ جو ہے وہ پڑتا ہے جن کی وجہ سے آپ کا چینل فریض ہو جاتا ہے سب سے پہلے آپ جو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں کبھی بھی یہ غلطی مت کرنا کہ اس کو آپ ڈیلیٹ کر دے ڈیلیٹ آپ نے کسی صورت میں اپلوڈ کردہ ویڈیو کو نہیں کرنا دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کی اپنے موبائل سے کریشن ہو آپ نے اپنے موبائل کے کیمرے سے بنائی ہو کبھی بھی ایسا مت کیجئے کہ ایک ویڈیو آپ نے اپلوڈ کی وہی ویڈیو آپ نے کچھ دنوں بعد پھر سے اپنے چینل پر اپلوڈ کر دی یہ بھی ریزن بنتا ہے آپ کے چینل کے فریز ہونے کا اور تیسری اور بہت ہی ضروری مین وجہ وہ یہ ہے کہ جناب آپ جو ہے نا ایک قسم کا کونٹینٹ اپنے چینل پر اپلوڈ نہیں کرتے کچھ ہی دن پہلے جو نے ایک اپ ڈیٹ آئی تھی یوٹیوب کی طرف سے کہ بھئیہ آپ کو فور یو کا آپشن مل جائے گا مطلب جس کونٹینٹ کے ریلیٹڈ آپ کا سبسکرائبرز ہوگا اس کے پاس آپ کی اسی کونٹینٹ والی ویڈیو کو بھیجا جائے گا لہذا آپ ڈیفرینٹ قسم کے کونٹینٹ جو ہے وہ اپنے چینل پر اپلوڈ کر سکتے ہیں لیکن دیکھیں اس سے بھی کافی حد تک فرق پڑتا ہے اگر آپ ایک قسم کا ہی کونٹینٹ لے کر چلیں گے تو اس سے آپ کے ویوز ایٹومیٹکلی بڑھیں گے جب آپ کونٹینٹ میں تقسیم کر دیں گے مختلف قسم کے کونٹینٹ ڈالیں گے تو آپ کی آڈینس جو ہے وہ بھی تقسیم ہو جائے گی جو جس قسم کا کونٹینٹ پسند کرتی وہ اسی قسم کا کونٹینٹ دیکھے گی ادروائز جو ہے وہ نہیں دیکھے گی تو چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر اور دیکھتے ہیں کون سی دو مین سیٹنگز ہیں ٹرکس ہیں جن کی وجہ سے آپ جو ہے نا اپنے چینل کو انفریز کر سکتے ہیں میں اپنے چینل پر پریکٹیکلی کر کے دکھاؤں گا تاکہ آپ کو یہ ڈاؤٹ نہ ہو کہ بھئیہ آپ کسی اور چینل پر کر رہے ہو مین چینل پر نہیں کر رہے لہٰذا اس کا تو جھانا سائیڈ ایفیکٹ بہت ہے مطلب یہ وہ ٹھیک ہے تو ایسا آرگز نہیں ہے آپ کو ریال چیز بتانے والوں دو سیٹنگز آنکھیں بند کر کے کر لیں چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر آ چکے ہیں موبائل کی سکرین پر جلدی سے پہلے بات سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کا قیمتی ٹائم جو ہے وہ ویسٹ نہ ہو اچھا ہم نے جو ہے نا ایک سیٹنگ جو ہے وہ لگانی ہے گوگل کروم میں ٹھیک ہے اس میں اور دوسری سیٹنگ جو ہے وہ ہم نے وائٹی سٹوڈیو میں لگانی ہے ٹھیک ہے تو جلدی سے پہلے ہم جو ہے نا سب سے پہلے گوگل کروم جو ہے اس کو اوپن کر لیتے ہیں اوپن کرتے ہی دوستو آپ نے کیا کرنا ہے سرچنگ بار میں جانا ہے سرچنگ بار میں جانے کے بعد آپ نے یہاں سرچ کرنا ہے studio.youtube.com آپ یہ سرچ کریں گے سرچ کرتے ہی آپ کے سامنے آپ کی وائٹی سٹوڈیو جو ہے وہ کروم میں اوپن ہو جائے گے ٹھیک ہے اس ٹائپ سے دیکھئے میں جیسے اوپن کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھئے اس ٹائپ سے آپ کا وائٹی سٹوڈیو چینل کا جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے دوستو کیا کرنا ہے سمپل سا طریقہ ایک آپ نے سیٹنگ یہاں کرنی ہے ٹرک یہاں لگانی ہے اور دوسری آپ نے اپنے وائٹی سٹوڈیو میں لگانی ہے تو یہ آپ کو آئیکن نظر آ رہا ہے سیٹنگز والا اس پر آپ کلک کریں گے جو ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس ٹائپ سے پیج جو ہے وہ آ جائے گا تو آپ نے دوسرے نمبر پر جانا ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے چینل والا اس پر آپ کلک کر دیں گے جو ہی آپ نے اس پر کلک کیا تو دوستو اس ٹائپ سے آپ کے سامنے پیج آ چکا ہے تو اب یہیں آپ نے سیٹنگ لگانی ہے بہت ہی سمپل سا طریقہ ہے یہاں آپ کو تین آپشنز مل رہے ہیں سب سے فسٹ والا یہ جو آپشن آپ کو نظر آ رہا ہے بیسک انفو والا اس پر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرتے ہی آپ نے آ جانا ہے چینل کی ورڈز میں تو یہیں پر آپ نے کام لگانا ہے وہ کرنا یہ ہے کہ آپ نے چینل کا کی ورڈز یہ جو نظر آ رہے ہیں آپ کو یہاں آپ نے اپنے چینل کے کانٹینٹ کے ریلیٹڈ اپنے چینل کے نام کے ریلیٹڈ اپنے کانٹینٹ کے ریلیٹڈ کی ورڈز لگانے ہیں اور جو ٹرک آپ کو جو سیٹنگ بتانے والا وہ یہ ہے کہ آپ کے کانٹینٹ کے ریلیٹڈ جتنے بھی ٹیک کے پاکستانی یا آپ انڈیا میں رہتے ہیں وہاں کے جتنے بھی یوٹیوبرز ٹیک کے ریلیٹڈ ویڈیوز بنانے والے ہیں سب کے ہیس ٹیک لگا دینے کے بعد آپ نے جو ہے نا چینل کے نام جو ہے وہ ایڈ ایڈ کر دینے جس طرح سے یہ دیکھئے میں نے ایڈ کیے ہوئے ہیں ہیس ٹیک لگا کے کاشف مجید ساہی نند اسرار بھائی ہیس ٹیک تنوین اسغر تو یہ لگانے سے آپ کو بینفٹ یہ ہوگا کہ جہاں جہاں ان کی ویڈیوز یوٹیوب ریکومنڈ کرے گا ان کی ویڈیوز کے نیچے آپ کے چینل کی ویڈیوز بھی جہاں نا وہ جائیں گے تو اس سے یہ ہے کہ جو لوگ ان کی ویڈیوز پر آئیں گے وہ ایٹومیٹکلی آپ کی ویڈیوز کو دیکھ کر بھی جہاں نا آپ کی ویڈیو پر بھی آئیں گے کیونکہ کانٹینٹ دونوں کا ایک ہے آرڈینف دونوں کی ایک ہے اور اس وجہ سے جہاں نا آپ کو اچھا خاصا بینفٹ جو ہے وہ مل سکتا ہے اس چیز کو عام نہ سمجھے گا اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئیہ کیا ہے کہ اس وجہ سے ہمارے چینل پر بہت سارا ایفیکٹس جو ہیں وہ پڑھیں گے تو یہ غلط بات ہے چینل پر کوئی اثر نہیں پڑتا کوئی نقصان نہیں ہوتا صرف اور صرف آپ کو اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کے ریلیٹڈ کانٹینٹ والا جو چینل ہے اس کی ویڈیوز کے جو نا وہ نیچے جاتی ہیں تو اس لئے آپ کو یہ لگانا ضروری ہے تو میں نے یہ دیکھی آپ کے سامنے لگا دیا ہے اس کے بعد دوسری بات ہے آپ نے وائٹی سٹوڈیو اپنا جو مین ہے اس پر آنا ہے دوستو اب وائٹی سٹوڈیو آپ نے اوپن کر لینا ہے یار یہاں جو ہے وہ انٹرنیٹ کافی حد تک سلو چل رہا ہے پہلے پانچ دن آف رہا ہے اب جب چلا ہے تو بلکل آہستہ چل رہا ہے لیکن میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں جو بات سمجھانے کی ہے سب سے پہلے آپ کو پروف دکھاتا ہوں یار یہاں پر کلک کر کے میں زیادہ جن پر ویوز ہے نا وہ ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں یہ میرے چینلز کی ویڈیوز ہیں تقریباً گیارہ منت جو ہے وہ پہلے اپلوڈ کی گئی ہے یہ ویڈیو فسٹ والی ہے اور اس پر تقریباً ویوز ہیں نو لاک پلس اور اسی طرح آٹھ لاک پلس چار لاک پلس تین لاک پلس وغیر وغیرہ دروائز ٹھیک ہے تو ان میں اسے جون سے بھی میں ویڈیو ایک جو ہے نا اوپن کرتا ہوں نا اور یہاں اس کے ایڈٹ والے اپشن پر جاتا ہوں جانے کے بعد دیکھئے دوستو آپ نے ڈسکریپشن میں جانا ہے ڈسکریپشن میں جاتے ہی آپ کو یہ چیزیں نظر آرہی ہیں نا یہ دیکھئے یہ تقریباً جتنے بھی میری کیٹیگری کے ریلیٹڈ چینلز والے لوگ ہیں نا پاکستان کے ٹیک کے ریلیٹڈ میں نے سب کے ہیس ٹیک لگا کر چینل کے نام لکھ دیئے ہیں ٹھیک ہے ڈسکریپشن میں اس سے کیا ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ویڈیو ہے نا وہ کیا ہے کہ ان کی ویڈیوز کے نیچے جاتے ہیں یہاں دیکھئے ماشاءاللہ سے اس کے ویوز دیکھئے اور ارننگ دیکھئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ویڈیو کی اتنی ارننگ ہے اس کے علاوہ یہاں بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ماشاءاللہ سے انٹرنیٹ بھی کافی حد تک بہتر ہو گیا اب دیکھئے تین لاکھ بیاسی ہزار کیا ہیں ویوز ہیں اور یہاں ارننگ دیکھئے دو سو پچاس ڈالرز جو ہے وہ ایک ویڈیو ارننگ دے رہی ہے تو یہاں ایڈٹ پر کلک کیا کرتے ہی آپ ڈسکریپشن میں جائیں اور یہاں دیکھئے آپ نے بھی یہی کام کرنا ہے جب بھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے ڈسکریپشن میں جو کچھ آپ نے ایڈ کرنا ہے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے ہی کانٹینٹ کے ریلیٹڈ جتنے بھی ٹیک کے یا جس جو بھی آپ کا کانٹینٹ ہے اس کے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں چینل والے سب کے ہیش ٹیک لگا کے ان کے چینلز کے نام ایڈ کر دینے ڈسکریپشن میں بھئی چینل میں کوئی آپ کو نقصان نہیں ہوتا چینل کا بس آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا اگر چینلز کا نقصان نہ ہوتا تو میں کیوں لگاتا تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کو یہی پر اختتام کرتے ہیں امید ہے آپ کو بات سمجھ آگئی ہوگی آپ جلدی سے یہ سیٹنگز کر لیں آنکھیں بند کر کے اور پھر دیکھئے گا آپ کی ویڈیوز جو ہیں وہ جن لوگوں کے زیادہ ویوز آ رہے ہیں آپ کے ہی کانٹینٹ والے لوگ ان کی ویڈیوز کے نیچے جائیں گے اور ایٹومیٹکلی آوڈینس آپ کی طرف بھی آئے گی اور جس سے آپ کا جو ہے نا وہ کیا ہے کہ کیا کہتے ہیں یار امپریشن جو ہے وہ بڑھے گا اور امپریشن جب بڑھے گا تو ایٹومیٹکلی آپ کے ویوز بھی بڑھیں گے تو چلتے ہیں نیکس ویڈیو کی طرف آج کے لئے اتنا کافی ہے چینل پر نئے ہیں تو کارنڈلی سبسکرائب کر لیں